لکیر کے نیچے چلے جاتے ہیں علاج کرواتے کرواتے ہیں تو یہ آج جو ہم ازاد کشمیر ازاد جمع اور کشمیر کے لیے لانچ کر رہے ہیں ہیلتھ کارڈ مجھے آج اس کی بہت خوشی ہے کہ بارہ لاکھ خاندانوں کو ایک ہیلتھ انشورنس ملے گی اور کوئی بھی ان کو کسی بھی کتنے چالیس ہسپتال کتنے ساڑھے تین سو ہسپتال ہوں گے پرائیوٹ اور گورنمنٹ کے سارے پاکستان میں کہ وہ جا کے اپنے ہیلتھ کارڈ سے کہیں بھی جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں اور یہ بھی مجھے بڑی خوشی ہے یہ سب سے پہلے پختونخواہ میں ہم جب ہماری حکومت تھی پچھلے دور میں تو ادھر سے ہم نے شروع کیا تب بھی بڑے لوگ کہتے تھے کہ یہ ہو نہیں سکتا تو پختونخواہ نے اب فیصلہ کیا ہے کہ سب مکمل طور پہ ہر پختونخواہ کے شہری کو ہیلتھ کارڈ ملے گا یعنی کہ ہر شہری کے پاس ہیلتھ انشورنس ہوگی پنجاب میں ساٹھ لاکھ خاندانوں نے پنجاب گورنمنٹ اب تک دے چکی ہے ہیلتھ کارڈ اور ان کی بھی کوشش ہے کہ دوزار اکیس کے آخر تک ہر خاندان کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا اور میں یہ آزاد کشمیر کا میں اس لیے خوش ہوں کہ دوسری طرف کشمیر میں لوگوں کو پتا چلے گا جو آج کل بڑی مشکلوں میں ہیں جن کے اوپر ایک فیشسٹ ایک وہ حکومت جو سب سے زیادہ ظالم حکومت ہے مسلمانوں کے لیے اور کشمیریوں کے لیے ان کو ایک پیغام جائے گا کہ دیکھیں ہم اپنے لوگوں کو کیسے رکھتے ہیں کہ کس طرح کی ہم سہولت دے رہے ہیں اور یہ آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ ملک جو بڑے امیر ملک ہیں ڈیولپ نیشنز جن کو کہتے ہیں وہاں بھی یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں ہے